اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل اور اس میں ہم بادام کو پہلے فرائی کر لیں گے ساتھی ساتھ ہم آپ کو اس کے فائدے بھی بتاتے رہیں گے اور فرائی بھی کرتے رہیں گے بادام کو بس زیادہ نہیں کرنا ہے جلانا نہیں ہے بس کرنچی سے کرنا ہے ہلکا سا اس کا گلر ڈارک ہو جائے گا اس کے بعد اس کو نکال لینا ہے بادام فرائی ہونے لگے ہیں اب اس کو نکال لیں گے تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ریسپی یہ بہت ہی فائدے مند ہونے والی ہے اگر کسی کے گھٹنوں میں درد ہے کمر میں درد ہے جوائنٹس میں درد ہے تو ان کے لئے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے یہ تو اس کو کوئی بھی لے سکتا ہے بس چھوٹے بچوں کو اس کو نہ دیں کیونکہ ان کے لئے ہیوی ہو سکتا ہے لیکن اٹھارہ سال کے عمر سے زیادہ کے لوگ کوئی بھی اس کو لے سکتے ہیں بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے دیکھیں بادام ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اور اس بات کا دھیان رکھیں گے سب سے پہلے بادام ہی فرائی کرنے ہیں مکھانوں کو سب سے لاش میں فرائی کرنا ہے کیونکہ مکھانیں بہت گی چوس لیتے ہیں تو اس لئے سب سے پہلے بادام فرائی کرنے ہیں اس کے بعد گوند فرائی کرنے ہیں دیکھیں گوند کو ڈالتے ہی گوند اس طرح سے پھول جاتی ہے فوراں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے اور اس کو بنانے میں بھی بلکل ٹائم نہیں لگتا ہے بہت ہی آسان ہے بنانا لیکن بہت ہی فائدے کی چیز ہے تو گوند بھی ہو چکی ہے اس کو بھی نکال لیں گے اس کو بھی زیادہ جلانا نہیں ہے بس اس طرح سے ایسی ہو جائے تو اس کو نکال لیں گے ویڈیو بہت چھوٹی سی ہے پورا دیکھیا ہے کئی سے بھی اس کیپ نہیں کریے گا اور آپ کو اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی آپ کی کام کی لگ رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور آگے بھی شیئر کر دیئے گا اب اس میں ہم مکھانے ڈال دیں گے اور آپ دیکھئے گا ابھی کتنا سارا گھی ہے لیکن مکھانے ڈالتے ہی سارا گھی مکھانے چوٹ لیں گے اور گھی بلکل بھی نہیں بچے گا کڑائی میں تو اس لیے اس بات کا دھیان رکھئے گا مکھانوں کو سبسکرائب ہی فرائی کریں تو ہمارے پاس جتنے ہی مکھانے تھے ہم نے سارے ڈال دیئے ہیں آپ جتنی کونٹیٹی میں بنانا چاہیں اس کے سب 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 چیزیں لیں میں نے یہ سو گرام مکھانے تھے یہ میرے کیونکہ مکھانے بیٹ میں کافی ہلکے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ چڑھتے ہیں تو میں نے سارے لے لیے تھے اور آپ بھی بنائیں گے تو مکھانوں کی کونٹیٹی سب سے زیادہ ہونی چاہیے مکھانے کم نیون چاہیے کیونکہ مکھانے ہی سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں کمر کے لیے اور گھٹنوں کے دھرت کے لیے مکھانوں کو بھی دیکھئے اس طرح سے بس فرائی ہو چکے ہیں مکھانے یہ فرائی ہونے کے بعد بہت ہی کرنچی سے ہو جاتے ہیں آپ اسے اس طرح بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں گھی میں بھوننے کے بعد لیکن ہمیں اس کا پارڈر بنانا ہے ابھی ہم ان سب چیزوں کے ساتھ پیس رہے ہیں تو ہم اس کا پارڈر بنانا ہے دیکھیں یہ ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم نے تھوڑے دیر کے لیے رکھ دیا تھا نکال کے ٹھنڈے ہو چکے ہیں ہم اس کو پیس لیں گے اس پر مکھانے پر کالے کالے سے کسی کسی مکھانے پر ہوتے ہیں تو چھل کے وہ اس کا اتار دیں پہلے ہم بادام اور گوند پیس لیں گے بہت ہی آسانی سے اس کا پارڈر بن جاتا ہے آپ چاہیں تو کوٹ بھی سکتے ہیں لیکن پیسنے آسانی رہتی ہے تو دیکھیں اس طرح سے کتنے جلدی ہے اس کا پارڈر بن کے تیار ہو جاتا ہے اس طرح سے ساری گوند اور مکھانے بھی بچے ہوئے پیس لیں گے اور اس کو بنانے کے بعد ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کے رکھ لیں آپ اور یہ اتنا سارا بن گیا تھا میرا بھی کہ یہ آپ کا ایک منی سے بھی زیادہ چلے گا ایک چمچ روز دودھ میں ڈال کے آپ کو لینا ہے وہ کسی بھی ٹائم آپ لے سکتے ہیں رات کے ٹائم صبح کے ٹائم کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے بنانا اور کافی دن تک یہ ہمارا چل جاتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن سے گوند مکھانے اور یہ سب چیزیں نہیں کھائی جاتی تو یہ پارڈر بنا کے وہ رکھ لیں اور ایک چمچ روز دودھ میں ڈال کے اس کو پی لیں تو بہت ہی فائدہ ہو جائے دیکھیں یہ ہم نے سب چیزیں پیس لی تھی اور اس طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے پیسنے کے بعد کسی بڑے سے برطن میں ڈال گیا اور دیکھیں کتنا سارا بنکی یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کو آپ کے پاس بڑی کوئی بوٹل ہو تو اس میں بھر کے رکھ لیں میں نے بھی ایک بڑے ڈبے میں بھر لیا تھا بچا ہوا اور یہ اس طرح سے میں نے ایک چھوٹے بوٹل میں بھر کے رکھ لیا تھا اور باقی ایک سب بڑے ڈیار میں بھر کے رکھ لیا تھا دیکھیں ایک گرم دودھ لیں گیا ہے ہم نے گرم دودھ میں لیں گے تو زیادہ آپ کے لئے فائدہ مند ہو گئی ہے اور کوئی لوگ جیسے میٹھا پینا پسند کرتے ہیں تو وہ اس میں جو ہے ذات میں چینی بھی پیس لیں گرم پیس لے سب سے بیسٹ گرم رہے گا تو گرم تو بہت فائدے کی چیز ہے چینی تو فیٹ بھی جیسے شوگر ہے کسی کو ضرور کو شوگر ہوتی ہے تو ان کو نقصان کرے گی تو میں نے تو ابھی اس میں چینی ڈالی تھی اور ناپ کے پاس آپ شہد بھی ڈال سکتے ہیں شہد کا بھی اپشن ہوتا ہے شہد اور گرم تو بہت فائدے مند ہوتے ہیں تو برائیڈی ہے آپ کا یہ ڈلک ہے